والدین کے نزدیک ان کا ہر بچہ ہی خاص ہے لیکن چند بچے ایسے ہوتے ہیں جو غیر معمولی حد تک خاص ہوتے ہیں اگر آپ ان بچوں کے والدین ہیں تو یقیناً آپ خوش قسپت ہیں یہاں آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ آپ کا ان بچوں سے رویہ کیسا ہونا چاہیے اور کون سے رویہ اس طرح کے بچوں کے لیے کافی نقصان دے ہوتے ہیں آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ کا بچہ غیر معمولی حد تک خاص ہے یہاں میں آپ کو ان بچوں کی چند خصوصیات اور علامات بتاؤں گا پوائنٹ امبر وان وہ متجسس ہوتے ہیں اور سوالات زیادہ کرتے ہیں لہٰذا ان کو سوالات کے درست جوابات مہیا کیے جانے چاہیے اور ان میں سوال پوچھنے کی حوصلہ شکنی نہیں کرنی چاہیے پوائنٹ امبر ٹو وہ اپنے ہم عمر دوستوں کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے سیکھتے ہیں پوائنٹ امبر ٹری دوسرے ہم عمر بچوں کے مقابلے میں زیادہ ہشاش بشاش اور چست ہوتے ہیں پوائنٹ امبر فو ان کا کسی بھی چیز پر توجہ دینے کا دورانیاں کافی زیادہ ہوتا ہے پوائنٹ امبر فائف ان کی زبان اور بول چال اس کے علاوہ پڑھنے اور دکھنے کی صلاحیت دوسرے ہم عمر طلبہ سے بہتر ہوتی ہے پوائنٹ امبر سکس ایسے بچے کسی بھی چیلنج کو اکسپٹ کرتے ہیں مشکل کا جررت سے مقابلہ کرتے ہیں اور جو کام انہیں دیا جاتا ہے اسے اچھے طریقے سے مکمل کر لیتے ہیں پوائنٹ امبر سیون حتیٰ کہ چھوٹی عمر میں ہی وہ اپنے مسائل خود حل کرنے میں دلچسپی لیتے ہیں پوائنٹ امبر ایک وہ پڑھنے اور سیکھنے کی عمر سے پہلے ہی پڑھنا اور سیکھنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کا زخیرہ الفاظ یعنی وکیدری دوسرے ہم عمر بچوں سے زیادہ ہوتی ہے پوائنٹ امبر نائن وہ اپنے مسائل خود آزادانہ طریقے سے اور دوسرے بچوں کے مقابلے میں بہت آسانی سے حل کر لیتے ہیں پوائنٹ امبر ٹین ان بچوں کی یاداشت دوسروں کے مقابلے میں کافی بہتر ہوتی ہے پوائنٹ امبر الیون حالات و واقعات اور چیزوں کو اس طرح کے بچے گہری نظر سے دیکھتے ہیں اور بہت متجسس ہوتے ہیں اگلی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے کون سے رویے اس طرح کے بچوں کے لیے تقریبتے ہو سکتے ہیں اور کون سے رویے بچے کی زندگی میں خوشکوار تبدیلیاں پیدا کر سکتے ہیں جن کے سبب وہ بہت ہی غیر معمولی اور نمائع کارنامے انجام دے سکتے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے السلام علیکم